موسیقی اب ایک شائرہ سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جو میرٹ سے تشریف لائی ہوئی ہے کہ یادیں پاگل کر دیتی ہیں باتیں پاگل کر دیتی ہیں یادیں پاگل کر دیتی ہیں باتیں پاگل کر دیتی ہیں دن تو خیر گزر جاتا ہے راتیں پاگل کر دیتی ہیں آئیے محترمہ دانش غزل صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کی پھول اچھا ہے کمل اچھا ہے جام اچھا ہے اس کی آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں محترمہ دانش غزل کا استقبال کیلئے اور پھر یہاں سے مشاعرے کو مشاعرہ برائی السلام علیکم آپ وہاں کے بہت خوبصورت سن رہے ہیں اس سے قبل قبل میں آئی تھی اور آپ نے مجھے بے پناہ دواؤں سے نوازا تھا ساہی بے صدر کی اجازت چاہتے ہوئے چار مصری پیش کرتی ہوں ایک پیغام بہت چھوٹے سے پیش کرتی ہوں پرتبائے آدم یہاں پہ ترشیف فرما ہے بہت چھوٹے سے پیش کرتی ہوں اپنے ہندو ستاں کا ہی انگنا ہوں میں اپنے ہندو ستاں کا ہی انگنا ہوں میں مجھ کو پہچان تیری ہی بہنا ہوں میں مجھ کو پہچان تیری ہی بہنا ہوں میں جن سے بھارت کی پہچان دنیا میں ہے جن سے بھارت کی پہچان دنیا میں ہے تو ہے گنگا تیری بہن جمنا میں ممبئی سے میرے بھائی تقویم آزمی بھٹو بھائی بھی آپ ہی موجود ہیں فیصل انکل خرشید صاحب آپ ہی موجود ہیں پیش کرتی ہوں آپ بھی انکل ہی ہیں ارے نہیں بھائی انکل نہ کیجئے مجھے ہارڈ اٹیک کہ میں مریض ہوں ایسا نہ کہیے زخموں کے بھی نصیب میں مرہم نہیں رہا کیا کہنے زخموں کے بھی نصیب میں مرہم نہیں رہا غم اس قدر ملا ہے کہ اب غم نہیں رہا غم اس قدر ملا ہے کہ اب غم نہیں رہا کیا کہنے خرشید نے بھی رخ سے اٹھایا ہے اب نقاب خرشید نے بھی رخ سے اٹھایا ہے اب نقاب جب دامناسوں سے میرا نم نہیں رہا جب دامناسوں سے میرا نم نہیں رہا آب ہی گئے ہیں آپ تو کیا آئے ہیں جناب اب جب محبتوں کا ہی موسم نہیں رہا اب جب محبتوں کا ہی موسم نہیں رہا بہت بہت شکریہ اور اٹھے بھی تو کہاں سے فضا انقلاب کی اٹھے بھی تو کہاں سے فضا انقلاب کی ہاتھوں میں اب کسی کے بھی پرچم نہیں رہا اور ایک مطلع دو شیر اس کے بعد ترنم سے غزل حران ثابت قدم رہیں گے یہ تیہ ہوا تھا حران ثابت قدم رہیں گے یہ تیہ ہوا تھا گمہ کو دل میں جگہ نہ دیں گے یہ تیہ ہوا تھا اور شایشتہ بھی توجہ چاہتے ہوں گمہ کو دل میں جگہ نہ دیں گے یہ تیہ ہوا تھا اور محبتوں میں فیرا کو ہجراں مخل نہ ہوں گے دلوں کی دھڑکن سنا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا دلوں کی دھڑکن سنا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا اور یہ تیہ کہاں تھا کنارے بن کے رہیں گے دونوں یہ تیہ کہاں تھا کنارے بن کے رہیں گے دونوں ندی کنارے ملا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ کہاں تھا کنارے بن کے رہیں گے دونوں ندی کنارے ملا کریں گے یہ تیہ ہوا تھا تمام قسمیں تمام وعدے بھلا دیئے کیا جو تیہ نہیں ہے وہ تیہ کریں گے یہ تیہ ہوا تھا جو تیہ نہیں ہے وہ تیہ کریں گے یہ تیہ ہوا تھا اور یہاں سے غزل پیش کرتے ہوں سنجیدہ میں پڑتے ہوں لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں پیش کرتے ہوں میرا ہے وہ یہ حق بھی کسی دن ادا کرے کیا کہنے قیم صاحب بہت غور سے دیکھ رہے ہیں میں پیمنٹ جائز بھی کر کیے جاؤں گے واہ 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 ایک بار زورتہ تاریب جائیے کیلئے زورتہ نہ ڈرا دیتے ہیں یہ پیش کریں گے ہم بہت شریف آدمی ہیں ماشاءاللہ میرا ہے وہ یہ حق بھی کسی دن ادا کرے واہ میرا ہے وہ یہ حق بھی کسی دن ادا کرے اس سے کہو وہ آکے کوئی تو گلا کرے بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے کہو وہ آکے کوئی تو گلا کرے اور یہ شیر جو مجھے بھی بہت شکریہ ہے میں متقید یار ہوں ہوگا مجھے قبول بہت شکریہ میں متقید یار ہوں ہوگا مجھے قبول مرضی ہے اسے کی جو بھی وہ اب فیصلہ کرے بہت شکریہ بہت اچھے کیا کہنے اور یہ شیر بتو رہا ہے ہم خود تو چاہتے نہیں جانا پروج پر ہم خود تو چاہتے نہیں جانا پروج پر کوئی ہمارے حق میں کہاں تک دعا کرے کوئی ہمارے حق میں کہاں تک دعا کرے بہت اچھے کیا کہنے بہت اچھا پرواز کے یو سولوں سے واقف نہیں رہی سیاد سے کہو کہ نہ بھو رہا کرے بہت اچھا شیر بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بہت شکریہ خریف خورشید صاحب مجھ کو بھی اپنے صبر کا لینا ہے امتحان مجھ کو بھی اپنے صبر کا لینا ہے امتحان میں چاہتی ہوں ظلم کی وہ انتہا کریں بہت شکریہ اور بہت اینائے ایک مردہ دو تین شہر شاہد جاتا ہے خیلی صاحب کا حکم ہے قیوم صاحب کا بتاؤ بات کیا میرے سنم ہے بتاؤ بات کیا میرے سنم ہے بتاؤ بات کیا میرے سنم ہے تمہاری آنکھ کیوں پھر آج نم ہے یوں گھبراتے ہیں جیسے کوئی بم ہے میرے ہاتھوں میں تو بس ایک قلم ہے لبوں پر جانا ہے جان جانا اللہ چلے آؤ تمہیں میری قسم ہے بہت اچھے بہت اچھے با 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 چلے آؤ تمہیں میری قسم ہے بہت بہت اچھا بتا سکتی ہوں میں بھی راز سارے بتا سکتی ہوں میں بھی راز سارے مگر مجھے کو محبت کا بھرم ہے مگر مجھے کو محبت کا بھرم ہے اور ایک مطلہ دوشیر کیونکہ میری بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے اٹھنے لگے دعا کے لیے اب تو آجائیے خدا کے لیے اب تو آجائیے خدا کے لیے اور یہاں پہ سبھی میرے والد کے برابر تشریف فرما ہے پیٹی کے حوالے سے شہر پیش کرتی میری بہنیں بھی موجود ہیں میرے ہاتھوں کی اس ہنہ کے لیے میری بہت اچھے بھائی کیا کیا نہیں تم نے زخموں سے بھر دیا سینہ شکریہ 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 ہاتھ اٹھنے لگے دعا کے لیے اور یہ شیر آپ پیش کرتی ہوں بہت اچھے باب لے پن کی انتہا کر دی باب لے پن کی انتہا کر دی باب لے پن کی انتہا کر دی ہم نے نادان دل روبا کے لیے بہت اچھے اور مکتے کا شیر دعائے چاہتی ہوں فیصل صاحب اور خوشی صاحب اور قیوم صاحب آپ سے بھی اب تو آپ خوش ہے پیش کرتی ہوں بار تالیم جائے بہت اچھے پیش کرتی ہوں مجھ کو تنہا نہ مجھ کو تنہا نہ چھوڑیے دانش مجھ کو تنہا نہ چھوڑیے دانش اور کچھ سوچیے سزا کے لیے بہت شکریہ دل بھی کیا کیا خواہش کرتا رہتا ہے دل بھی کیا کیا خواہش کرتا رہتا ہے جب دیکھو فرمائش کرتا رہتا ہے آپ کی فرمائشیں پر آپ پر مائک پر محترمہ دانش غزل گیت کی ساتھ بہت شکریہ ہمیں ایک مطلع دو شہر پڑھتے ہیں لبوں کو پھول تو چہرے کو آئی نہ کہنا کہ جیتا جاگتا اس کو مجھ سما کہنا اور مجھے تو اپنی وفاؤں کا پاس رکھنا ہے مجھے تو اپنی وفاؤں کا پاس رکھنا ہے کہ میرے سامنے اس کو نہ بے وفا کہنا مجھے تو اپنی وفاؤں کا پاس رکھنا ہے کہ میرے سامنے اس کو نہ بے وفا کہنا مجھے تو اپنی وفاؤں کا پاس رکھنا ہے کہ میرے سامنے اس کو نہ بے وفا کہنا سلاحیت ہی نہ ہو جس میں کچھ سماعت کی اب ایسے شخص سے کیا دل کا متعا کہنا بہت بہت شکریہ لوعاج اس نے بنا ہی دیا مجھے پاگر اگر کہیں وہ ملے اس کو مرحبہ کہنا اگر کہیں وہ ملے اس کو مرحبہ کہنا ایک مطلع دو لے بہت بہت شکریہ جی میں پیش کر دوں ایک مطلع چنشہ سب پھوری گھر ہوں میں نئے محول کا میار ہوں میں نئے محول کا میار ہوں میں بھلے ہی رونق بازار ہوں میں مجھے مرنا ہے ایک ظالم کے ہاتھوں مجھے مرنا ہے ایک ظالم کے ہاتھوں مجھے مرنا ہے ایک ظالم کے ہاتھوں کہانی میں یہی کردار ہوں میں کہانی میں یہی کردار ہوں میں جدا کیسے کرے گی ہم کو دنیا جدا کیسے کرے گی ہم کو دنیا تُو پایل ہے تیری جھنکارے ہوں میں اور یہ شیر بیٹیوں کے حوالے سے پیش کرتی ہوں آپ کی دعائی آپ بہت دور ہیں لیکن ہاتھ اجھاتے مجھے دعائی دے سکتی میں پیش کرتی ہوں مجھے پیروں کی جوتی کہنے والے مجھے پیروں کی جوتی کہنے والے میرے اجداد کی دستار ہوں میں بہت اچھے محترمہ کیا کہنے میرے اجداد کی دستار ہوں میں اور بھٹوائی میرے ہم راہ چلنا سیکھلو تم میرے ہم راہ چلنا سیکھلو تم تمہارے وقت کی رفتار ہوں میں مجھے مغرور کہتی ہے یہ دنیا مجھے مغرور کہتی ہے یہ دنیا کسی کے عشق میں سرشار ہوں میں اور مکتے کا شیر اس کے بعد کوئی ننہا س جگنوں ہوں میں دانش کوئی ننہا س جگنوں ہوں میں دانش کوئی ننہا س جگنوں ہوں میں دانش اندھیروں کے لیے تلوار ہوں میں بہت شکریہ بہت ہی نایت بہت تطریق کیا کہنے محترمہ دانش غزل صاحبہ نے ایک باپ کے درد کو اپنی شائری میں اس طرح بیان کیا کہ جیسے وہ باپ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بیٹیوں کا وہ باپ ہے اس کے دکھ درد کو غزل اور شائری کے پیکر میں اس سلیقے سے ڈھال کر وہ پیش کر رہی تھی کہ آپ دادو تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکے وہ ایک لمحہ جو خوشبو کا اس نے ہم کو دیا ہماری جان پہ اسی قرض کا عذاب رہا وہ ایک لمحہ جو خوشبو کا اس نے ہم کو دیا ہماری جان پہ اسی قرض کا عذاب رہا حسین لفظوں کی پوشاک میں تھا پوشیدہ میری غزل میں وہ آیا تو بے نقاب رہا